السلام علیکم ویڈیو میک کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ چکھا خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہے پوٹیٹو فیس ماس کے بارے میں اور آپ کو تھمنیل سے پتا چل گیا ہوگا تو آج ہم جو ریمیڈی لے کر رہے ہیں فور سکن دیٹیز ریلیٹی ٹو پوٹیٹو اور پوٹیٹو آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے انٹی ایجنگ ہے ڈارک سرکلز ڈارک سپورٹس کو ریموو کرنے میں کو ریموو کرنے میں ہے اور سکن بریٹنگ کے کام دیتا ہے پوٹیٹو کے اندر وائٹمن سی بہت زیادہ امان میں certainly present ہوتا ہے اور وائٹمن سی جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ کا کام دیتا ہے اسکرز کیلئے کہ پوٹیٹو بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کی سکن پر بہت زیادہ اکنے ہوتی ہے انہوں کو چاہیے کہ پوٹیٹو جوس کو frequently use کریں آپنے فیس پر YouTubers کے ساتھ indo frånlikین سکن وائٹلنگ کے لئے بہت ہلپ فل ہے اور سکن جب یہ جو سن برن ہو جاتا ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لئے اس کو کام کرنے کے لئے آپ کو اسکن کو ہیل کرنے کے لئے بھی پٹیٹو بہت بینیفیشل ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پٹیٹو لے لینا پٹیٹو کو آپ نے کیا کرنا ہے کٹ کے اس کو ایسے آئیسے آئیس کر لینا ہے کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ایسیلی اس کے اندر سے پٹیٹو کے اندر سے پٹیٹو جوس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں کیونکہ ہمارا کام پٹیٹو جوس کے ساتھ ہے تو میں نے اسے چھوٹے چھوٹے اس میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لیا اب یہ ہمارے پاس کرش پٹیٹو آگئے تھے ان کرش پٹیٹو کو میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے سٹین کر کے ان کے اندر سے میں نے نچوڑ لیا ہے جو پٹیٹو جوس تھا وہ سٹینر سے نہیں ہو رہا تھا میں آپ ہاتھوں سے بھی کر س جس طریقے سے آپ کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس سے سکریز کر کے نکال سکتے ہیں بس آپ کا کام یہ ہے کہ ایک پٹیٹو کے اندر سے تقریباً چھوٹے پٹیٹو کے اندر سے آپ کو ٹو ٹری سپونز جو ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو جوس کے تو آپ نے ان کو وہ نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر کے کسی بھی کنٹینر میں ڈال لینا ہے اپنے فیس پر آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے مجھے یہ جوس مل گیا تھا اس کے بعد اب میں نے اس کے اندر کیا ڈال گیا ایک ٹیبل سپون میں نے گرام فلور کا ایڈ کر دیا گرام فلور کے سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں گرام فلور برائٹنگ میں ہلپ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے سکن کو جو ہے وہ برائٹ کرتا ہے ایکنے سکارز کو ریموف کرتا ہے ان دونوں کے کامبینیشن سے آپ کو بہت ایک اچھا سا ایک پیسٹ ملے گا سپیشلی فور دوس جن کے فیس پر پیمپلز ہیں یا ایکنے مارکس ہیں آپ یہ یوز کریں آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے میں بار بار کہہ رہی ہوں پیمپلز والے لوگ جن کو بہت زیادہ فریکوینٹلی ایکنے کا مسئلہ ہے وہ یہ یوز کریں اس کے بعد تیسرا انگریڈین جو میں نے اس میں یوز کیا ہے وہ میں نے ہنی یوز کیا ہے سپیشلی ان ونٹرز ہنی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا ہے جائے فیس پر کیوں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ونٹرز میں ڈرائے ہو جاتی ہے تو جو بھی آپ ماسک اپلائے کریں آپ میک شور کریں کہ آپ کی سکن ڈرائے نہ ہو جائے اس لئے مویسٹرائز کرنے کے لیے میں اس کے اندر یا یوگرٹ ایٹ کر لیتی ہوں یا ملک لیکن ہنی is best for مویسٹرائزنگ تو میں نے اور بیسن کی کمبینیشن کے لیے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ہنی لازمی یوز کرنا چاہیے تو میں نے اس میں ہنی ایٹ کر لیا اور یہ دیکھیں جو میرا جو ہے نا ایک کنسسٹن سا ایک میٹر پیپیر ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے ایک فورتھ انگریڈین جو میں نے ایٹ کرنا ہے جو میں ہر اپنے انگریڈین میں ایٹ کرتی ہوں وہ ہے ترمیرک پاوڈر وہ بھی ایک پینچ ترمیرک پاوڈر اس لیے ایٹ کرتی ہوں کیونکہ ترمیرک پاوڈر جو ہے بہت اچھا ایکسفولیٹر ہے آپ کی سکن کو ہیل کرتا ہے کسی بھی قسم کے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے انٹی فنگل ہے انٹی بیکٹیریل ہے اسی لیے اپنے ہر ماسک میں ترمیرک پاوڈر کا ایک پینچ لازمی استعمال کریں یہ میرا ماسک پرپیئر ہو گیا تھا میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں جی بہت زیادہ اچھا سا بڑا تھک سا جو ہے وہ ایک فیس ماسک پرپیئر ہو گیا تھا اور پھر جی اپلائے کرنے کے بارے آئی جو سب سے پہلے جو میں ہینڈ اپلیکیشن کرتی ہوں تو میں نے اپنے ہاتھوں پر جو دونوں ہاتھوں پر اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا اور اپلائے کرنے کے دیس مندہ منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا نیچرل ایمیڈیز کو ہمیشہ پریفر کیا کریں سپیشلی کیونکہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتے اور ان کے بہت زیادہ ہامفل افیکٹ ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی ایک بینیفٹ ہوتا ہے تو ہزار ان کے جو ہے وہ نیگٹیو ایمپیکس ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ایک کے لیکن موسٹلی کہی ہوتے ہیں ان میں کیمیکلز رکھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں نیچرل ایمیڈیز یوز کرتے ہیں نیچرل ایمیڈیز سے آپ کے سکن بہت زیادہ اچ نیچرل ایمیڈیز آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ نہیں دیتی آپ کو مطلب ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے بعد ریزلٹس ملتے ہیں لیکن بہت اچھے اور لانگ لاسٹنگ ریزلٹس ہوتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ پریفر کرتے ہوں کہ میں نیچرل ایمیڈیز کی طرف ہی جاؤں اور وہی ریکمینڈ کروں یہ میں نے اپلائے کر لیا تھا اپنے فیس پہ اور دونوں ہاتھوں پہ اور دس پندہ منٹ کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا دس پندہ منٹ کے بعد آپ نے جو ہے وہ لوگ پ پانی ہو جائے بلکل سردیوں میں آپ نے گرم زیادہ گرم پانی سے ہاتھ مو نہ دھویا کریں کیونکہ آپ کی سکن جو ہے وہ رائے ہو جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کے بعد میں نے اپنے ہاتھ اور فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور مجھے اس کے بعد اچھے ریزلٹس مل رہے تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سادہ یوسفل ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی اور آپ نے میری بتائ ریمیڈی کو یوز کیا ہے تو آپ کو ریزلٹس کیسے ملے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ